ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیویل اگریمنٹ کے سلسلے میں بات چیت مصمت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے جنابی سپیکر بجٹ خسارے کو کم کرنا ایک اہم مقصد ہوگا اس مقصد کے حصول کے لیے ہم ایک منصفانہ ٹیکس پالیکسی کے ذریعے اپنی آمدن بڑھائیں گے اور غیر ضروری اخراجات کو کم کریں گے لیکن یہ کمی کرتے وقت ہیومن ڈیویلپنٹ، سوشل پروٹیکشن اور کلائمٹ ریزیلینس پر ہونے والے اخراجات کو ترجیح دیتے ہوئے ان میں کوئی کمی نہیں لائی جائے گی ہمیں اینرجی سیکٹر کو وائبل بنانے کے لیے اقدامات کرنے ہیں ان اقدامات میں پیداواری لاغت کو کم کرنا انتہائی اہم ہے ہمیں ایس اوئیز کے تنظیم نو اور پریوٹائزیشن کرنی ہے اور گوڈ گورننس اور لیول پلینگ فیلڈ کے ذریعے پرائیوٹ سیکٹر کو فروغ دینا ہے ان سب اقدامات کا مقصد آمدن سے زائد اخراجات کے دائمی مسئلے کو حل کرنا ہے جناب سپیکر میں حکومت کی اہم ترین ترجیح یعنی مہنگائی میں کمی پر بھی بات کرنا چاہوں گا ایک سال قبر افرات زہر 38 فیصد تک بہن گیا تھا جبکہ فوڈ انفلیشن 48 فیصد تھی کم آمدن والے طبقے کو شدید مشکلات کا سامنا تھا مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ بہتر معاشی حقومت علمی کے نجیجے میں مہنگائی میں نمائی کمی آئی ہے مائی دوہزار چوبیس میں کنزیومر پرائیس انڈیکس 11.8 فیصد تھا جبکہ فوڈ انفلیشن صرف 2.2 فیصد تھی حکومت نے مہنگائی کو سنگل ڈیجٹ تک لانے کے لیے انتقم نینک کی ہے اور ہم ان کوششوں کو جاری رکھیں گے قسمتی ہے کہ پاکستان ٹیکس و جی ڈی ریشو کے حوالے سے دوسرے ممالک سے کافی پیچھے ہے یہی وجہ ہے کہ ٹیکس نظام میں اصلاحات ہماری معاشی کامیابیوں کے لیے انتہائی اہم ہیں مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ایف بی آر میں کسیر الجہتی اقدامات پہلے سے جاری ہیں وزیراعظم ڈیجٹلائزیشن ٹیکس پولیسی اور ایف بی آر میں انتظامی اصلاحات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کی واضح ہدایت ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں پہلے سے موجود لوگوں کو اور ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے بلکہ ٹیکس نیٹ میں گست لائی جائے ہم نے تاجر دوست سکیم متعارف کرائی جس کا مقصر ریٹیلرز ہول سیلرز اور ڈیلرز کو ریجسٹر کرنا ہے مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ سکیم تیس ہزار چار سو ریٹیلرز کی ریجسٹریشن کے ساتھ کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے آنے والے وقت میں ایف بی آر لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز تر کرے گا اس حوالے سے ایگزسٹنگ ڈیٹا کو موثر طور پر استعمال کیا جائے گا جناب سپیکر وفاقی حکومت کے لیے مالیاتی استحکام کے حدف کو حاصل نہیں کر سکتی اس لیے وفاقی حکومت ملک کے مجموعی وسائل میں زیادہ سے زیادہ اضافے کے لیے سبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے ان کوششوں کو تقویت دینے کے لیے ہم تمام سبائی حکومتوں کے ساتھ ایک جامع نیشنل فیسرل پیکٹ تجویز کرتے ہیں ہم آنگی اور جگانگت خود کفالت کے حدف کو حاصل کرنے کا واحد راستہ ہے اس سلسلے میں ہماری سوبوں کے ساتھ مشاورت جاری ہے جنابی سپیکر جیسے کہ میں پہلے ذکر کیا جا چکا ہے حکومتی اخراجات میں کمی مالیاتی خساری کو کم کرنے کی حکومت علمی کا دوسرا اہم ستون ہے ہم غیر ضروری اخراجات کو کم کر رہے ہیں حکومت پینشن کے نظام میں اصلاحات لا رہی ہے جس کی تفصیلات میں اپنی تقریر کے اگلے حصے میں بیان کروں گا وفاقی حکومت کی تمام خالی سامیوں کو ختم کرنے کی تجویز زیر غور ہے جس سے پنتالیس عرب روپے سالانہ کی بچت ہونے کا امکان ہے وفاقی حکومت کے حجم اور وسائل کے زیاق کو کم کرنے کے لیے ایک آلہ سطح اور با اختیار کمیٹی تشدیل گئی ہے جو حکومت دھانچے کا بغور جائزہ لے گی اور اگلے دھائی ماہ میں اپنی سفارشات کابینہ کو پیش کرے گی وزیراعظم نے رائٹ سائزنگ کے حوالے سے پہلا قدم کے طور پر پی ڈیو ڈی کے محکمے کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے